ہلو دوستو نمشکار عذاب میں لوگ کی ڈیمانڈ پر یہ ایک ویڈیو آپ کے سامنے ہے لے کر آؤں بہت لوگ کی ڈیمانڈ تھی کہ تھندیلے کا اثر کوئی ایسا علاج بتائیے جس میں انجیکشن نہیں لگانا پڑے تو آج ماتر دو دو ٹیبلیٹ وہ کونسی ہیں جن سے تھندیلہ جڑ سے گائے ہو جاگا آج ان دو ٹیبلیٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ دو کونسی ٹیبلیٹ ہیں جس سے تھندیلہ گائے ہو جاگا پہلے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تھندیلے کا کوئی بھی کیس گائے یا بحث میں ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا ایک ایک پہلو پر دیکھیں گے ایک ایک پہلو کو دیکھیں گے ایک ایک تھن کو دیکھیں گے کون کون سے تھن میں اس کے انفیکشن ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلے جس تھن میں انفیکشن ہوگا وہ تھن اور تھنوں کے مقابلے میں اس کا سائج بڑا ہوگا گرم بھی ہوگا انفلامیشن ہوگا اور اس کے دودھ کا رنگ باقی تھنوں کے مقابلے میں یا تو پھٹا پھٹا دودھ آئے گا یا کھون آئے گا یا چھیچڑے آئیں گے تو آپ سمجھ لو کہ اس کو پرارمبک عوستہ کا تھندیلہ ہے اس عوستہ سے اگر آپ نے ٹریٹمنٹ کیا تو آپ کی گائے کا تھن کو بچا لیا جائے گا بحث کے تھن کو آپ بچا پائیں گے تھندیلے سے بہت سارا آردھک نقصان ہوتا ہے اور آردھک نقصان کی وجہ یہ ہے کہ جو پرارمبک علاج ہے وہ اس میں آپ بہت دیری کر دیتے ہو جیسی تھندیلہ ہوتا ہے تو آپ ٹوٹ کے کرانے لگتے ہو کہ نجل لگی ہوگی بھارہ پناہ گیا ہوگا تو آپ تابیج کرا لیتے ہیں یہ ساری چیئے نہ کرائیں اس کا دو انجکشن ماتر لگائیں اور دو انجکشن سے تھندیلے کو آپ دور کر سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں تھندیلوں کو وہ کونسے انجکشن ہے اس کی ڈیٹیل میں بتاؤں گا پہلے تھندیلے کا کارن کیا ہے تھندیلے کا کارن ہے اچانک پشو جب دودھ دوتے ہیں اور دودھ دونے کے بعد کچھ پشو کے عادت رہتی ہے کہ وہ ایک دم بیٹھ جاتے ہیں تو جہاں سے دودھ نکلتا ہے اور ہی فیسل سے جو دودھ نکلتا ہے جو دودھ کے تھن ہوتے ہیں اور تھنوں سے جو دودھ نکلتا ہے دودھ کے چھید ہیں جب دھو لیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ تھن ان کے وال کھلے رہتے ہیں دودھ نکالنے کے بعد جو پشو کی عادت ہوتی ہے ایک دم بیٹھنے کی تو وہاں سے انفیکشن کھوچ جاتا ہے دوسرا بڑا کارن ہے تھندیلے کا کہ کوئی ڈنڈی آپ نے اس پر مار دی چوٹ لگ گئی تو انفلامیشن ہو گیا تو تھندیلے کا کارن ہے تیسرا کارن ہے کہ پشو بیٹھ گیا اور نیچے اس کو ہارڈ سرفیس ملا اور اوپر اس سے اس کو دواب پڑ گیا اور گھنٹے دو گھنٹے تھند دبا رہ گیا تو اس میں انفلامیشن ہو گیا تھندیلہ ہو گیا تو یہ بہت کارن ہے ان سے آپ کو بچانا ہے تو جو فلور ہے جہاں پر آپ باندھ کے رکھتے ہیں وہ ملائم ہونی چاہیے گدے پہ رکھیں گے تو تھندیلے کا ہونے کے چانسی بہت کم ہو جائیں گے یہ دیکھئے تھن کا سائج بڑا ہے اور تھنوں کے مقابلے میں اس تھن کا سائج بڑا ہے باقی تھن نورمل ہیں اس تھن کا سائج بڑا ہے اور جب بھی آپ دودھ نکال لیتے ہیں اس کے بعد آپ ایک گلاس میں پی پی لوشن بنا لیں اور دودھ نکال لیں کے بعد چاروں تھنوں کو اس میں ڈپ کرا دیں جب آپ ڈپ کرا دیں گے تو آپ کے تھندیلے ہونے کی چانسی بہت کم ہو جائیں گے ان چیزوں کو آپ کو دیکھنا ہے تھندیلے اگر ہو گیا ان سب چیزوں کے بعد بھی اگر تھندیلہ ہو گیا دیکھیں دودھ نکالا ہے اس کا دودھ کا رنگ ایک دم چینج ہے الگ ہے چونکہ اس تھن میں انفلامیشن ہے ایسے میں آپ کیا کرو گے ڈاکٹر کو بلاؤ گے ڈاکٹر کو بھی پتا نہیں ہے جو پیرا ویٹن کو بھی نہیں پتا وہ آتی انجیکشن لگائیں گے اور انجیکشن سے تھندیلہ ٹھیک ہو نہیں ہو لیکن دودھ جانے کی سمبھاونا بنی رہتی ہے شوک لگ جاتا ہے انجیکشن کا تو انجیکشن سے آپ کو پراریمبک اپچار جو کرنا ہے آپ کو ٹیبلیٹ سے کرنا ہے اگر آپ اس کو ٹیبلیٹ کھلائیں گے تو یہ تھندیلہ کی چانسی نہیں ہوگی تو وہ کونسی ٹیبلیٹ سے دو اس کے اوپر میں بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں پہلے میں اس کا سالٹ بدا ہوں گا پھر کمپنی بھی ایک بتا دوں گا تاکہ آپ کو ڈھوڑنے میں دکت نہ ہو تو پہلی ٹیبلیٹ کا نام ہے انٹیوائٹک ٹیبلیٹ اے موکسی سلین اینڈ پوٹیسیم کلیونیٹ یہ چھہ سو پچیس میلی گرام کی ٹیبلیٹ آتی ہے موکسی کائنڈ سی وی کے نام سے بھی آتی ہے اور بہت ساری کمپنی کے نام سے آتی ہے یہ آپ کو پانچ گولی صبح پانچ گولی شام تین دن تک دینی ہے اس عوشتہ میں دوسری ٹیبلیٹ ہے نیو سلائٹ پیراسیٹا مول اور سیری ٹو پیپٹی دیج یہ ٹیبلیٹ دینی ہے آپ کو پانچ ٹیبلیٹ صبح پانچ ٹیبلیٹ سام تین دنوں تک دینی ہے ایک دم گائب ہو جائے گا دور ہو جائے گا تو پانچ ٹیبلیٹ آپ کو ایموکسی سلین والی دینی ہے اور پانچ ٹیبلیٹ آپ کو نیو موسرائٹ کی دینی ہے بہت بہت تین دن تک دینی ہے بہت بہت شکریہ دھنے بار